جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں All India Muslim Personal Law Board فارم ہو کر تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں اہم مقصد ہے ہندوستان میں مسلم لاؤس کو پروٹیک کرنا کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں تو ڈیفینڈ کرنا لاؤس کو قائم رکھنا اسٹیبلشٹ رکھنا یہ پرپس کے لئے مسلم Personal Law Board تقریباً 50 سال سے مسلسل جد و جہد میں ہے اور چونکہ موجودہ حالات میں اسلامی شریعت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے ہندوستانی حکومت یونیفارم سیویل کوڈ کو لاغو کرنا چاہتی ہے سارے مسلم Personal Laws کو ختم کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے تحت ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو مسنڈرسٹینڈنگز اسلامی لاؤس کے خلاف پیدا کیے گئے ہیں پھیلائے گئے ہیں پرپاگنڈا کیا گیا ہے ان مسنڈرسٹینڈنگز کو ہم دور کریں کہ ہم جو مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ہماری خوم کو ہم پہلے واقع کریں مسنڈرسٹینڈنگز ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں یہاں تک کہ مسلم خوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلامی لاؤس کے خلاف ہو چکے ہیں تو ان کے ذہن کو صحیح راستے پر لانا اور صرف مسلمز میں ہی کام کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ نون مسلمز کے لئے بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے انویٹیشنز مسلمز اور نون مسلمز دونوں کے لئے ہوتے ہیں